اسلام علیکم یہ آئلز ایڈ جیم جیاری ٹوفل بسیس انگلیش فکابلی کے پارٹ نمبر 27 ہے اور ہم کافی دور دگا چکے ہیں اب تک جنہوں نے 26 پارٹ ننگ دیکھیں وہ ضرور دیکھیں کیونکہ وہ کافی پیچھے رہ جائیں گے اور جنہوں نے 26 پارٹ دیکھ لیا ہے میں انہیں مبارک بات دیتی ہوں وہ کسی بھی طرح کی بک پر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا رائٹ اپ کر سکتے ہیں میں ہمیں شکی تینا تین ورٹس لیتی ہوں اور ان کے پوز ان کے سنانیم لگتی ہوں جیسے کہ ٹنگل میچ ہو رہا ہے انسلٹ سے ٹنگل کا تو انسلٹ نہیں ہے سلر کا انسلٹ ہے ہاں یہ میں نے غلط میچ کر دیا آپ لوگ سہی میچ کر لیچے گا اور جو ہے جن کو یہ ورٹس آتے ہیں وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں وہ بھلے سے نہ دیکھیں جن کو یہ ورٹس نہیں آتے ہیں ان کو پوری دیکھنی چاہیے ویڈیو بار بار دیکھنی چاہیے جب تک انہیں یہ ورٹس نہیں آ جاتے آپ کو کیا چاہیے کہ اس سے آسان ہلی ہے یہ زندگی خوبصورت بنانے کا کہ اپنی جو تمام منفی سوچے خیالات ہیں نا ان کو پہلے ہی ختم کر دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے لیے وبالے جہاں بن جائے اب وہ چھوٹی سی خیال کسی کے بعد میں چھوٹا سا شک ہو سکتا ہے اگر آپ اسی پر میں شک ہوا تو آپ اس سے بعد پوچھ کی کنفرم کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دبا دیں اس کو بار بار سوچتے مت رہے ہیں ایک بات کو آپ جتنا ایک بات کو سوچتے جائیں گے وہ اتنا بڑا ہنگامہ اتنا بڑا فساد بنے گی سو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے منٹل مانسٹر کو کل کرنا ہے فرس ورڈ is سلر سلر ایک ناؤن بھی اور ایک ورپ بھی ہے اس کی مننگز کیسے نکلیں گی گنگی اردو میں بہتان بدنام کرنا برا بھلا کہنا مدغم کر دینا کسی بھی بات کو کسی بھی خیال کو کسی بھی چیز کو ایسا مدغم کر دینا کہ وہ بری بن جائے ٹالنا کوسنا یا دازیانہ کے طور پر بھی آپ سلر کہہ سکتے ہیں اس کی سنونیم بہت امپورڈر نے سمجھ کو بھی کہتے ہیں انسل کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ اس کی اگزامپل سے وہ سنیوں سے نیچے گئی اور کوسنا شروع کر دیا اس نے یہ سلرنگ جو ہے وہ فورٹ فارم یعنی آئین جی والی فارم ہے سلر کی اور وہ جب بھی بولتا ہے برا بھلا ہی بولتا ہے تمہاری ہمت کے سوی میرے کردار پر گندی اچھان لیں کی اب یہاں پہ کاسٹ کا مطلب ہے نا کہ اچھاننا بھی ہوتا ہے مطلب کاسٹ کو آپ ایسا اچھان لے کے سنس میں کہہ سکتے ہیں اب ہمارے میں تو بہت اردو میں ورڈز جیسے ہوتے ہیں ہمارے اور انگلیش میں دوسرے ورڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اچھاننا کاسٹ بھی کہنا سکتا ہے اس نے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیا ہی سلرڈ می ان ہول فیملی نیکس ورڈ اس ٹنگل ٹنگل بہت اچھا ورڈز ہے اور یہ بھی ناؤن بلاس فرب ہے آج کے تینوں ورڈ ناؤن بھی اور ورڈ بھی یوز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے لرزش بیتاب ہونا جنجنانا بیچین ہو جانا دھڑکنا سنسنانا بڑا رومنٹک سا ورڈ ہے سنونیم اس کا پرکل پرکل شیور جب اس نے اسے چھوا تو اس کا جسم بیتاب ہو گیا بیچین ہو گیا تھڑا پوٹھا دھڑک اٹھا ایسا کچھ دھڑا 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 جو ہوتی ہے اسے کی چھونے سے وہ ہو گئی مجھے اپنے ہاتھوں میں کپکپارٹ محسوس ہو گیا سردی کی وجہ سے اس کا جسم سنسنہ اٹھا ہر بارڈی ٹنگل دیو تو کولڈ میں نے اسے بیچین دیکھا ایسا ہم ٹنگل ونچر ونچر ایک نتہائی امپورٹن ورڈ ہے اور یہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ ناؤن پلاس ورڈ ہے اور کب یہ کس چیز کی میننگ دے جائے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا اردو میں اس کی میننگ نہیں گلتی ہے مشکل بات حمد کرنا جسالت کرنا جررت کرنا جو کھم خطرے میں پڑنا خطرناک کام اب وہ سفر کے دوران بھی ہو سکتے وہ کسی کی بات کے دوران بھی ہو سکتے ونچر مطلب مشکل خطرے والا ہے لیکن زیادہ دردہ اس کو لوگ ٹرائول کے طور پر یوز کرتے ہیں ڈیل ڈیئر ڈڈیئر گو موف پروسیڈ ٹرائول اب یہ دیکھیں آپ اس میں ڈیل کہاں ونچر اور گو کہاں ونچر اور ڈیئر اور پروسیڈ ٹرائول کتنے الگ الگ انگلیش میں ورڈز ہیں اور اردو میں اس کی ایک ہی مننگ ہے حمد کرنا خطرے سے لڑنا جسارت کرنا انگلیش میں کافی الگ الگ مننگ نکل رہی ہے اردو میں ایک ہی سینس نکل رہا ہے مشکل اور خطر ہو والا اب اس کے دو سینڈرس میں نے لیے ہیں اس کے دیکھتے ہیں حمد نہ کرنا یعنی جینا جیتنا نہیں اگر آپ حمد نہیں کریں گے تو آپ جیتنے گے ایک جورت کرنے سے اس کا مستقبل بن گیا one venture made his future i hope you like this video and if you do then comment below comment بہت ضرور کیا کریں گے thanks for watching stay connected fear manallah